اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل برڈز پلینٹ تو دوست جیسا کہنا آج صبح ہم نے اپنے کبوتر کھولینے اور کبوتر کھولتے ساتھ ہی ہمارے جیسے کہ یہ چوگی بچہ آپ دیکھ ساتھ ہیں یہ جو دو بلیک کلر کے ہیں یہ روک پی جنے ایک یہ والا اور ایک اس کے ساتھ کا یہ والا ہے تو یہ اپنے ساتھ نے یہ ایک دیرہ ساتھ کبوتر لے کے ہیں لیکن اس کو نلکی کچھ مطلب کے بیماری تھی ابھی ہم نے پکڑ کے نہیں دیکھا لیکن ابھی ہم نے اس کو چھوڑا ہوئے تھوڑا کے یعنی کہ اس کا اعتماد بال ہو جائے پھر اس کو پکڑیں گے یعنی کہ وہ آپ دیسے سے وہ جا کے دانے میں کھڑا ہوئے یہ اس کی چال ڈال سے بیمار سا لگ رہے کیونکہ یہ دو تین دنوں سے یہ سامنے جو در اوپر بلڈنگ ہیں ان بلڈنگوں کے اوپر وہ ایک یونیورسٹی اس کے اوپر جا جا کے بیٹھتا رہا ہے پھر ادھر ہی بیٹھتا رہا ہے کافی کمدور سا بھی ہوا ہوئے اور یہ ان کا بلاؤ تو یہ سی طرح صبح صبح نکلیں ہم نے صبح کھولے تھے تو یہ اپنے ساتھ اس کو لگا کے ساتھ ہی لے آئے ہیں بقائی آپ دے سکتے ہیں یہ کتنے کام کے ہوتے ہیں جہاں پہ بھی کبوتر اس کو اپنے ساتھ لگا کے لے آتے ہیں وہ یہ آر رہے سر کبوتر کے کام باس کی بات نہیں ہے یہ ایسے ہوتے ہیں بلیک کلر کے یہ بہت ہی کام کے ہوتے ہیں یہ آپ دوست ہی اپنے پاس لازمی رکھیں یہ کیونکہ آپ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں جو اگر آپ کو کبوتر باگ کے کہیں در ادھر ہو گیا بچہ ہو گے یا بڑا کبوتر نہ ہے کبوتر ہوگے در ادھر پھر یہ اس کو اپنے ساتھ لے کے ہی آتے ہیں یا تو پھر ادھر سے اڑا کے کہیں دور چھوڑ کے آتے ہیں یا تو پھر واپس ہی لے کے اس کو آتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ابھی دان ہے پہ کس طرح مطلب ہے کہ ادھر کے نیک طرح سے ٹوٹ پڑ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ تو چلیں اس کو پھر دانہ کھانے دیتے ہیں مرگے صاحب کو کیا ہو رہے ہیں اچھا تو وہ بھی یہی کیا ہے کہ اس کو پکڑو تو یہ ایک اور بات میں نے سوچ کی ہے کہ انشاءاللہ اس کو اب یہ پکڑ کے آپ دوست ہوگا دکھاتے ہیں کہ اس کو اثر کی کیا بیماری ہے یا تو پھر اس کو جہاں دیکھ میرا خیال ہے نا کہ جو لے کا ٹایا کا یا تو پھر کوئی لپرانہ جو لالا کوئی اسی طرح کچھ ہے تو کسی نے سوچا ہے کہ شاید یہ بلکل ٹھیک ہوگا تو کسی نبا نکالیں جہاں دیکھ مجھے اس کی گھر دن سے انتازہ لگ رہے تھے کوئی نے کوئی صحیح سخت قسم کی بیماری ہے تو ہم نے اسے مطلب کے دریست نانی رہنے د دے نا اندر چل آگیا تو کوئی نے کوئی بیٹھ وغیرہ کر دے گا پھر نظر بھی نہیں گے پھر سارے شوکینے ساتھ اناس ہو کہ وہ آپ دیکھتے تھے کہ کس طرح اڑ رہے ہیں یہ اب جا کے پھر بیٹھ ہے یہ اور ایک اس کے ساتھ کے ساتھ سے دوست سنگی یہ بھی بیٹھا ہوئے اور ایک تیسرا جو ہے نا ان کے ساتھ تھی وہ یہ بیٹھا ہوئے تو وہ جو نائمات یہ نے انہیں تڑکات یہ تھی دیو پر گئی نہیں کہ یہ آئیے یہ یہ آکے پھر بیٹھ گئی جاتی کی نہیں ہے بس یہ اس شوگل میلہ لگا رہا تھے ان کا اس شوگل میلے میں یہ نہ ہو کہ یہ لکھ پوتر نکل جائے تو وہ اب سیدہ سیدہ اندر اس کو ہمارا منار ہے تو وہ لے کے جا رہے تو آئے پھر پکڑ کے پھر دکھا رہا ہے اچھا تو یہ ابھی میں نے خلیف آگا کہا ہے یہ دوسرے اس کو اندر ڈال کے پکڑ کے دکھائے گا لیا لیا پکڑ لو اس سے اندر ڈال کے وہ خود ہی چلا گیا اندر سیدہ سیدہ اندر ہاں تو دوستو یہ آگئی یہ یہ مطلب ہے کہ نارا جہاں تک میرا خ ہی حال اور کافی کمزور بھی ہوا ہے یہ آپ دیتے تھے اسے نیزال کہا تھا اس طرح کے لکھوے لکھوے میں سے لکھوے کی سے یا تو نائش کا ہے یا تو پرانی ہے تو پہلے ہم اس کے چیک کر لیتے ہیں لیکن آپ دیتے تھے اس طرح کے کوئی سے سیمٹم نہیں ہے نہیں تو جاگر لکھوے وغیرہ ہو تو اس طرح کے انہیں بیٹھ ہیں ادھر پاؤں پہ بھی لگی ہوتی گرین کلٹ کے ادھر بھی لگی ہوتی ہیں پھلال جاندے کے میرے اندازہ بلکل دروس نکلے گے کسی نے � ہی کر کے اڑھانے کی کوشش کی ہے تو کسی نے کسی کو دی ہوگی یا پہلے تو اس کی آنکھ دیکھ لیں یہ ہے جی وہ اپنے کون سے کپوٹر ہوتے ہیں زیرہ کپوٹر ہے زیرہ زیرہ بے پیرے یہ کعوہ تھا ویسے زیرہ کپوٹر ہوتے ہیں اچھے آنکھ در اس کی کلوز کرنا آنکھ ماشاءاللہ اس کی نا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ کا نور مطلب ہے زیرہ کپوٹر یہ مطلب ہے جس کا بھی ہے یہ کپوٹر نے لیکن اور اوریجنل بلیڈ لائن میں سے ن اکلاوہ کپوٹر ہے کیونکہ اس کے محبا پہ کیوں اس طرح کے اوے زیرہ کپوٹروں میں درہا سکراسٹ ڈالو گولڈنوں کی یا کمگروں کی کسی بھی اور نسل کی نہ وہ نسل نہ خراب ہو جاتی پہلے تو آپ اس کی آنکھ دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کی آنکھ کے آپ مطلب ہے کہ جو کالا نور ہے اس کے بعد اس کا جو رنگ آتا ہے اور جو زمین آتی ہے زیرہ کپوٹر اور گولڈن کپوٹروں کی یہی خصوصیات ہوتی ہے کہ ان کے یہ جو دوسری بات ہے کہ ان کا یہ قصید زمین یہ علی ادھر کلیر کرنا ذرا میں دوستوں کے ایک بات بتا دوں یہ اثرہ کہ جو سفید زمین ہوتی ہے زیادہ ہوتی اور ان کی آنکھ کی کشاتگی آپ دے سکتے ہیں پھر آپ پلک دیکھ لیں کافی مت ہے کہ پرانا جو بھی ہے کسی کے لیکن اس کا ایک ناکھ بھی باندھ ہوا ہے اس کا ناکھ بھی کھول لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ توجہ ہوئی نہیں کسی نے دیئے اچھا کوئی چیز لا نظر ہے اس کا ناکھ کھول لے ہاں تو دوستوں کے ناکھ کا بھی مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے ابھی ٹھیک کر دیا دوائی بغیرہ ڈال کے سنیس کے ناکھ سینے اوپر سے ناکھوڑا سارا سوچ کے سر باہر سایا با تھا یہ آپ دیکھیں اب اس کا پار دکھا دوں اٹھتے ہوئے ایک بوتر بڑے اثر ہیں جب اٹھتا تھا پھر کلا بازی کھا گا وہاں پاس ہو دری گر جد بڑے مشکلوں سے ان بچوں نے ساتھ لگا گیا آپ دیکھ لیں اب اس کا بوتر کو ساتھ لے کے آگے اب انہیں سکون مل گیا رام سے آکر پانی پی پانی شانی پی رہی ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کا پار آپ دیکھ لیں بلکل کسی نے نائے پار نکلوائی ہیں نائے لیس کروائی اور دوسرا کس کا آخر کپا رہی درست پکڑتے ہوئے یہ اللہ خراب ہوگئے آخر کے آپ دیکھیں ماشاءاللہ تو بڑے اچھے کندے کا مالی کے یہ ایک بوتر بھی یہ آپ دیکھیں اس سائٹ سے بھی اس کا پار لیکن جو میرے ایک بوتر ہوتے ہیں نا ان کو بڑی مدلک ہے نا میں یہ چیز دیکھتا ہوں بڑے ان کا پار اور یہ ساری کولٹیاں نا دیکھ کے میں ان کا مدلک ہے جوڑا بھی لگاتا ہوں پھر وہ اپنے تو اپنے پھر وہ اپنے بنتروں میں اپنی سوتروں میں بنائے ہوئے کبوتر ہے جس طرح کے پار چاہے تو ہم لگا لیتے ہیں ان کو مدلک ہے پار سیم وہی لگایا ہے جو ہمارے پاس کہیں یہ سو سے چلا رہے ہیں تیل آپ دیکھ لیں بان ٹیل کا کبوتر ہے ڈیٹ پتے کس کی دو میں اڈی بھی اچھی خاصی بڑی اڈی کے بان جوڑ ہیں اور نمبر کے کڑیوں کا نمبر نہیں بتاؤں گا جس بھائی کہ وہاں نا ان کا کڑیوں کا نمبر بتاؤں گا لے رہے تو اس رائے ہمارے تو کسی کام کر نہیں ہے ویسے یہ ساتھ لے کے آگے تو چلو ان کے ساتھ پھرتا رہے گا ادھر پنا خون بھی آپ دیکھ لیں اچھا ہے ایک طرح کالی پوچھل میں کامت ہے کہ وہ پہلے پہلے ہوتے تھے دیر ایک بوتر کے سفید دیرے ان کو کہتے تھے دیر ایک بوتروں کے ایک اور نشانی میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ایکسٹرامہ اٹھا تھا ابھی ہم پھر سے اس کو چھوڑ دیں گے در اسی طرح اس کے پارشار کے آئے نا بانتنے کی ضرورت ہے پارشار اس کے کو بانتنے کی ضرورت نہیں ابھی ادھر چھوڑ دیں گے ان کے بچوں کے ساتھ پھر تارا آئے گا بکایا اللہ خیر صلی اللہ جے اگر پھر کہیں نکل گیا تو ہمارے کون سا گھر کے یا مارے کون سا پیسے لگیں جہاں مرضی دل کر نکل گیا جے اگر ادھر ہیل گیا تو پھر ٹھیک ہے پھر کسمت اس کا اسمانی اور اس کا بھی تین چار دن چھوڑ کے اسی طرح دیکھیں گے پھر انشاءاللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کر کے جب اگر ہیل گیا تو بیچ میں ڈال کے تھوڑا بہت دیکھیں گے تو ابھی دکھا کہ ہم راجہ کے دکھا سکتے ہیں ابھی پھر ہمارے جوان اٹھ رہے ہیں اوپر اوپر ذرا دکھانا ادھر یہ آگا ہے پھر دوبارہ یہ دونے یہ گیا ایک ابھی اس کے ساتھ دوسرا بھی بیٹھ جائے گا تو دوستو اب ویڈیو زیادہ ہے یہ نوکلنسی بن جائے تو ویڈیو کے یہیں کٹیک پتام وہ جو ہم نے سفیدود انکبوتر پکڑا تھا وہ بھی بچوں کے ساتھ ہی باہر ہیں تو آپ دوستو کو ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کا لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ان چینل کو سبکرائب کر لیں نیچے دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہنیوانیل ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو مل جائے تینکس فوروچنگ دیتما ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ وی امان اللہ